نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہے ہیں جس کے اگر فائدوں کی بات کریں تو ان فائدوں کو ہم انگلی پر گن نہیں سکتے کیونکہ اس کے فائدے ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ادھکتر ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی برابر صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے لابوں کا آنند نہیں اٹھا پاتے اور اس کے لاب سے ونچیت رہ جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ گلوئی کیا ہوتا ہے تو چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں گلوئی کی تھوڑا سا پریچھے اور آخر یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں اور پھر تقسین سے آپ کو بتائیں گے اس کے لا جواب فائدوں کے بارے میں دوستو گلوئی کی بیل کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا لیکن جانکاری نہ ہونے کی کاران آپ اسے پیچان نہیں پائے ہوں گے گلوئی کا پودا بیل کے روپ میں بڑھتا ہے اس کے تنے پان کے پتے کی طرح دکھائی دیتے ہیں گلوئی کی لطائیں آم اور نیم کے پیڑ کے آسپا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جس پیڑ پر گلوئی کا بیل چڑھنے لگتا ہے اس پیڑ کے گون بھی اپنے میں سمیلیت کر لیتا ہے اس لئے نیم کے پیڑ پر چڑھی ہوئی گلوئی کو سواست کے نجریے سے سب سے بڑیاں مانا جاتا ہے دوستو گلوئی کی بیل سالوں سال اگنے والی ہے گلوئی کی پتیوں اور اس کے تنے کے رس کو نکال کر استعمال میں لیا جاتا ہے گلوئی کی تاثر گرم مانی جاتی ہے یہ تیلیے ہونے کے ساتھ ہی سواد میں کڑوا اور ہلکی سی جنجنات لانے والا ہوتا ہے گلوئی کے اتنے سارے چمتکاری گھن ہے کہ اسے آئیوروید میں امرتہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے علاوہ گلوئی کو گڑوچی، چھتر روحہ، چکرانگی، آدھی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے گلوئی کی پتیوں اور تنے میں کیلشیم، پروٹین، فاسفورس، بربیرین، ٹکت، گلو سائیڈ، ٹینو سپورائیڈ، کارڈی فولین، وصا امل اور اڑنشل تیل آدھی پائے جاتے ہیں جو اسے گنکاری بنا دیتے ہیں دوستو اس میں اسٹارج بھی اچھی مادرہ میں پائے جاتا ہے تو چلیے دوستو یہ تھا اس کا پریچے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کن کن بیماریوں میں گلوئی کا رس ہوتا ہے ہمارے لیے لا جواب فائدے مند دینے والا تو دوستو ایسے میں سب سے پہلی بیماری آتی ہے کہ کان کا درد جی ہاں گلوئی کی پتیوں کا رس نکال کر ہلکا سا گنگنا کر کے تھوڑا سا کان میں ڈالتے ہیں تو کان میں ہونے والے درد سے چھٹکارہ ملتا ہے گلوئی کو پانی میں گھس کر گنگنا کر کے دونوں کانوں میں دن میں ایک ہی بار ڈالتے ہیں تو کان کا میل بھی بھار آ سکتا ہے بات کرتے ہیں اس کے دوسری فائدے کی جو کی ہوتا ہے پیلیا میں لاپکاری جی ہاں دوستو پیلیا کی بیماری سے راحت دلانے میں گلوئی کافی فائد مند اوچ دی ہے گلوئی ایک چمچ چوڑن کو کالی میٹشی یا تریفلا کے ایک چمچ چوڑن کے ساتھ ملا کر اگر شہد کے ساتھ چاٹتے ہیں تو پیلیا کی بیماری میں جبردست فائدہ ہوتا ہے آپ چاہے تو گلوئی کے پتے کا رس نکال کر شہد کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے اگلے فائدے کی جو کی ہوتا ہے موٹاپا کم کرنے میں دوستو گلوئی کے سیون سے موٹاپے سے بھی نیجات مل سکتی ہے گلوئی کے چوڑن کو تریفلا چوڑن کے ساتھ ملا کر اگر آپ دن میں ایک بار شہد کے ساتھ چاٹتے ہیں تو موٹاپا کم ہونے لگتا ہے گلوئی ہرڑ بہیڑا اور آنولا ملا کر کارا بنائیں اور اس کارے میں شیلہ جیت ملا کر پکائیں اسے پیجیں اور اس کارے کا اگر آپ سیون کرتے ہیں تو موٹاپے کی سمجھسیا کا یہ ایک نیدان ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں اس کے اگلے فائدے کی دوستو یہ ہاتھ پیروں کی جلن کو دور کرتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پیروں میں کہیں بھی جلن ہوتی رہتی ہے تو گلوئی کے رس میں نیم کا رس اور آنولے کا رس ملا کر کارا بنائیں اور اس کارے کا روجانہ دو سے تین بار سیون کرنے سے جلن سے چھٹکارا ملتا ہے آپ چوہے ہیں تو گلوئی کی پتیوں کو پیس کر اسے صوبہ شام ہاتھوں پیروں پر لگانے سے بھی ہونے والی جلن سے آپ کو شانتی ملے گی بات کرتے ہیں اس کے اگلے فائدے کی جو کی ہے اولٹیا روکنے میں یہ مددگار ہوتا ہے جی ہاں گرمیوں کے دنوں میں کئی بار گرمی سے لوگوں کو اولٹیا ہونے لگتی ہے اس کو روکنے میں گلوئی کافی فائدے مند ثابت ہوتا ہے گلوئی کے رس میں مشریہ شہد بلا کر دن میں اگر دو بار پتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے آنے والی اولٹی بند ہو جاتی ہے اس کا اگلا فائدہ ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کی بیماری میں جی ہاں ڈائیبیٹیز کے مریجوں کے لیے گلوئی فائدے مند ہوتا ہے یہ ہائپو گلیسیمک ایجینٹ کی طرح ورک کرتا ہے گلوئی میں شریر کا شگر اور لیبٹ کے لیول کو کم کرنے کی شکتی ہوتی ہے جس سے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے علاج میں کافی ہیلپ ملتی ہے ڈائیبیٹیز کے مریج بڑے ہوئے شگر لیول کو کم کرنے کے لیے گلوئی کا جوس پی سکتے ہیں بات کرتے ہیں اگلا اس کے فائدے کے بارے میں جو کی آتا ہے فیور میں یعنی بکھار کو کم کرنے میں دوستو گلوئی کا استعمال بکھار کو کم کرنے میں ویشش روپ سے لاپکاری مانا جاتا ہے گلوئی کی رش میں شہد ملا کر پیتے ہیں تو بکھار اور سردی سے بھی آرام ملتا ہے چونکہ گلوئی کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے اور ان سب کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو ایسی حالات میں اگر سردی ہوگا آپ کو ہو رہی ہے تو یہ اس میں آپ کو کافی نجات دلا سکتا ہے دوستو ڈینگو ملیریا اور چکن گونیا روگوں میں بھی یہ کافی فائدے مند ہوتا ہے جی ہاں گلوئی کے سیون سے آپ ڈینگو ملیریا سوائن فلو اور چکن گونیا کو دور بھگا سکتے ہیں ڈینگو اور چکن گونیا میں بلڈ پلیٹس کی سنکھیا لگتار گرنے لگتی ہے گلوئی کے چون کو شہد کے ساتھ لینے سے اس کی سنکھیا کو بڑھایا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں اس کے اگلے فائدے کی جو کی آتا ہے پیٹ کے لیے دوستو پیٹ کی کئی ساری سمسیاں کو دور گڑھنے کے لیے گلوئی بہت ہی فائد مند ہوتا ہے گلوئی کے رس میں شہد ملا کر لینے سے پیٹ سے سمند سب ہی روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ گلوئی اور شتاوری کو ایک ساتھ پیس کر ایک گلاس پانی میں ملائے اور اُبالے جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کارے کو اگر آپ پیتے ہیں تو اس سے آپ کا پانچ انتر کافی مجبوط ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں اس کے اگلے فائدے کی جو کی ہوتا ہے ٹینسن سے مکتی دلانے میں جی ہاں دوستو گلوئی ایڈاپٹو جینک حرب ہے جو مانسک دباؤ اور چنتا کو دور کرنے والا مانا گیا ہے گلوئی کے چون کو شتاوری اور اشوگندہ کے ساتھ ملا کر لینے سے یاد داش میں اجافہ ہوتا ہے یا بوڈی اور برین پر بڑتی عمر کے اثر کو کم کر دیتا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں اس کے آخری فائدے کی جو کی ہے بلڈ کی کمی کو دور کرنے میں جی ہاں دوستو گلوئی کے سیون سے خون کی کمی یعنی بلڈ کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو اینیمیا ہے اور خون کی کمی ہو گئی ہے تو روجانہ صبح شام گلوئی کے رس میں تھوڑا سا گھی اور شہد ملا کر اگر اس کو لیتے ہیں تو خون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے اور اینیمیا جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوستو دیکھا ایک گلوئی کے پتے میں یا پھر اس کے رس میں کتنی ساری بیماریوں سے لڑنے کی شکریہ ہوتی ہے کتنی ساری صورتوں میں یہ فائدے مند ہو سکتا ہے اور کتنی ساری بیماریوں کو یہ آسانی سے دور بھگا سکتا ہے تو یہی تھی دوستو میری آج کی جانکاری گلوئی کے بارے میں امید کرتا ہوں مند ہو سکتا ہے تو دوستو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور جانکاری امید کرتا ہوں آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جب تپائیں دھنیا واد دوستو